اسلام علیکم دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے سب سے پہلے ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل اے ایم ویلوکز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ سے جاری کر اندر چپ چپ سرکار تھکھویز حق خطیب کی ایسی خبر شیئر کریں گے جس کو حاصل کرنے میں ہمیں پورا ایک سار لگا اور ہم نے بہت محنت سے مکمل ثبوتوں اور اپنے ذرائع کی کوششوں کے ساتھ حاصل کیا ہماری ٹیم کے بندے نے ایک سار وہاں پر خادم بن کر ان سب چیزوں کو پکڑا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سنیں اور مجھے یقین ہے اس معلومات کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ میری باتوں سے ضرور اتفاق کریں گے یہ خبر آپ کو بہت شیئے ہیں آپ ان کی باتوں میں آ کر اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ان دو نمبر فروڈیوں کو مد دیں اور ہرگی طرح سے لوگوں کو اپنی مضبوریوں سے فائدہ مت اٹھانے دیں چلیں اب آتے ہیں خبر کی طرف ناظرین جاری کر اندر ٹھک خبیص اور چپ چپ سرکار عوام کو کس طرح لوٹتا ہے پیسے تو یہ لوگوں کو بولتا ہے ہم کسی سے ایک ارپیہ نہیں رہتے ہم فی سبیر اللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں آپ کو بتاتے جو نہیں کہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کر ان کو پسایا جاتا ہے جیسے ایک اچھے گھر سے مالدار بندہ ہو تو وہ لازمی ان کو پیسے دے سکتا ہے ایک غریب بندہ جو دن کے چھ سو یا سات سو روپے کماتا ہے وہ ان کو کہاں سے پیسے دے گا اس لئے غریب بندے سے لوٹ مار نہیں کرتے اور ایک لوگوں میں یہ بتاتے ہیں ہم کسی سے ایک ارپیہ نہیں رہتے سب فی سبیر اللہ کرتے ہیں دوسری طرف امین لوگوں کو اور اپنے اعتبار والے لوگوں کو لوٹ کر پیسہ جمع کیا جاتا ہے ان سب نے پیسہ لوٹنے کے کچھ خاص انداز رکھے ہیں جن انداز سے عوام کو پسایا جاتا ہے اس نے اپنے کچھ لونڈے رکھے ہیں جو کس کے کہنے پر اس کے ساتھ اس لوٹ مار میں شامل ہیں جن لونڈوں کے ذریعے یہ عوام سے پیسہ ہڑپ کر رہا ہے ناظرین آپ اس بات سے اتفاق کریں گے آج لکھ دی دھو 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 ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ضرور ہیں کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری ہے کسی کے ساتھ جنات ہیں کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے کسی پر اثرات ہیں کسی پر جادو ہے کسی کا رشتہ نہیں ہوتا کسی کے پاس دولت نہیں تو انہی چیزوں کا فائدہ تھک خبیص اور اس کے ساتھ رہنے والے لونڈے اٹھاتے ہیں اس تھک خبیص کے ساتھ چار لڑکے ہیں جن کا نام زشان خادم شہریار اباسی خادم عاطف خادم اور عبداللہ خادم یہ چار لڑکے آپ کو اس کے ساتھ ہر جگہ نظر آئیں گے یہ ان کی تصویریں اور فون نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ پیسے کیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور ان کا طریقہ گار کیا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہر لڑکے بہت اچھے لباس پہن کر ہاتھوں میں موبائل پکڑ کر اپنا ایک خاص انداز دکھاتے ہیں ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ ان کے سوا کوئی بندہ ملاقات نہیں کروا سکتا اس چیز کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر آنے والے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں جو بندہ ان کو اچھے لباس میں دیکھے اور تھوڑا مالدار دیکھے تو یہ اس کو اپنا موبائل نمبر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ بناتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں کے بارے میں سب سمجھاتے ہیں اور پھر اٹھا خبیز کے پاس لے جا کر ان کے ملاقات کرواتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ بے پھس جاتے ہیں پھر تین چار بار جب وہ لوگ ان کے پاس وہاں آتے ہیں ان کو وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ صدقہ کریں لنگر میں ہی سا ڈالیں آستانے کی خدمت کریں اور اس طریقے سے وہ لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ لیتے ہیں نمبر دو جو بندہ ان کے پاس سے ٹھیک ہوتا ہے یعنی اپنی کرا جسے ہی اپنی کرامت کہتے ہیں اس کو بھی ایسے ہی بساتے ہیں کہ اب آپ جہاں سے ٹھیک ہوئے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس جگہ کی خدمت کریں یہاں پر صدقہ کریں یہاں پر لنگر دیں یا جو آپ کا دل کرے وہ اپلا کر دیں اور سپیشل ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر چاوہ لاتا چینی نمک سبزی ڈالیں مسالے وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی اس کے مطابقے لسٹ بھی بنا کر دے دیتے اور کچھ لوگوں سے تو پورے دن کا خرچہ بھی لے لیا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں سارا لنگر سب کچھ تیار ہم خود کر لیں گے بس آپ اتنا خرچہ جو بنتا ہے وہ دے دیں نمبر تین وہ لوگ جو ان کے پاس آستانے پر نہیں آ سکتے جو ان سے فون پر راکھتا کرتے ہیں اور دم کرواتے ہیں جن میں بہت سارے بیرونے ممالک سے لوگ بھی شامل ہیں جیسے کہ انگلینڈ یوکے امریکہ جرمنی نوروی فرانس اٹلی یونان دوبائی سعودی اریبیا کوئیت اومان بغیرہ ان کو بھی ایسے ہی بھساتے ہیں آپ پر جادو ہیں آپ پر جنات ہیں آپ کو یہ صدقہ کرنا پڑے گا پھر آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے آپ کے مسئلہ مسائل ٹھیک ہوں گے یعنی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس طرح سے یہ غیر ممالک سے بھی لاکھوں کروڑ روپے لوٹ لیتے ہیں یہ نمبر جن سے یہ پیسے لوٹتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چار لڑکوں کے اشنافتی کارڈ جو لوگوں سے پیسے مگوانے کے لیے استعمال ہوئے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ رسیدیں لوگوں سے ہمیں موصول ہوئیں جن لوگوں نے آپ کو بیرونے ملک سے پیسے بھیجے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہر قسم کا کام بھی لیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں آپ جنریٹر دے دیں دربار یا آستانے پر یہ کام کروا دیں ہمیں فریج چاہیے وہ لاکر دے دیں دربار یا آستانے پر کارپٹس چاہیے وہ لا دیں دربار یا آستانے پر خادمین کی ضرورت کے لیے کار یا گاڑی چاہیے اور بہت مہنگی ترین اشیاء جو ان کو چاہیے وہ سب لے لیتے ہیں اور اب یہ دو پلازے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک پلازہ دربار یا آلیا بلاورہ شریف میں ہے اور ایک پلازہ ابھی کچھ وقت ہوا کلر سیدہ میں بنایا گیا یہ دو پلازے بی سی طرح لوگوں سے پیسے لوٹ کر بنائے گئے جو لوگوں کے استعمال کا نام دے کر خود استعمال کرتے ہیں جو گاڑیاں یہ استعمال کرتے ہیں جو پروٹوکول بنایا ہوتا ہے جب کہی جاتے ہیں وہ سب بھی لوگوں سے لوٹ مال کر گاڑیاں لی ہوئی ہیں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا جن سے اس طریقے سے پیسے لوٹیں ہوں گے ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے ایسے فراڈیوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اپنی احتیاط خود کریں گے ہمارا فرض تھا ہم آپ کو رسی جل گئی پر بل نہیں گیا نہیں معلومات دیں اپنا خیال رکھیں اور ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کسی نئی معلومات کے ساتھ اللہ حافظ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ حوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی ارجہ جواب